کلپنا کیجئے ایک کمہار کی ایک ایسی خوشبو جو اسے زمین سے جوڑے رکھتی ہے اس کا دل اس کے پریشنم کے ٹھیٹ پرناموں سے سنتشت ہے ہر ایک وسطو اس کے جنون اور دھڑتا کا پرمان ہے پھر ایک دن ایک آگ اس کے کارشالہ کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے ایک اچانک اور بھیشن شکتی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو خاک کر دیتی ہے راکھ اور چٹکتی آگ کی دھیمی گونج کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی آگ اس کے جیون بھر کے کام کو سلکتے ملبے میں بدل دیتی ہے اس کی آجیوکہ اس کا جنون اس کی پہچان سب کچھ سلکتے ملبے میں بدل گیا استطر کی نازکتہ کا ایک کٹھور انس مارک یہ نقصان اپنے سب سے واسطوک روپ میں ہے پریشت کا اچانک جھکجھوڑ دینے والا وگھٹن ایک خالیپن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو خالیپن اور نراشہ سے درد کرتا ہے خالیپن بھاری ہے جو کبھی تھا اس کی ایک مون پرتیدھونی ایک جگہ اب جیون اور اوڑجہ سے رہی تھے جو کبھی اسے دھارن کرتی تھی اس طرح کی تباہی کا سامنا کرتے ہوئے ویروض کرنا یہ سب انوچت ہے کہ خلاف ریلنگ کرنا سوال کرنا کی ایسی تراصدی کیوں گھٹیت ہوئی سوابھاوک ہے ہتاشا اور کرود سپشت ہے بھاونائیں جو کنارے پر لہروں کی طرح اٹھتی اور درگھٹنا گرست ہوتی ہیں اتھک اور اڑک پھر بھی اس دکھنے والے شونی کے بھیتر پریورتن کا بیج نہیت ہے ایک چھپی ہوئی کشمتہ جسے کھوجے جانے کی پرتیقشہ ہے پنرجنم کا موقع ایک نئی شروعات کی سمبھاونا ایک نئی شروعات جو کیول ایک بار کی راک سے ہی او امرج سکتی ہے لیکن پہلے وقتی کو شونی کو گلے لگانا چاہیے جو ہے اس کی واسطوکتہ کو سویکار کرنا چاہیے بینہ کسی ہچکچہ ہٹ کے خالی پن کا سامنا کرنا چاہیے جو ہے اس کی واسطوکتہ کو سویکار کرنے کے لیے درد اور ہانی کو سویکار کرنے کے لیے اپچار اور پریورتن کی دشاں میں پہلا قدم ہے یہ سویکرتی استیفہ دینے یا ہار ماننے کے بارے میں نہیں ہے یہ سبھی چیزوں کی کھن بھنگر پرکڑتی ہمارے استیتو کو پریبھاشت کرنے والی اپونتہ کو سمجھنے کے بارے میں ہے یہ سبھی چیزوں کی اپونتہ جیون کے انبھاووں کے اتار چڑھاو ہماری یاترہ کو آکار دینے والے نیرنتر پریورتن کو سویکار کرنے کے بارے میں ہے جیون کے انبھاووں کا اتار چڑھاو ہمارے مارگ کو پریبھاشت کرنے والے اچھ اور نمڈ سبھی استیتو کے بڑے تانے بانے کا حصہ ہے یہ پہچاننے کے بارے میں ہیں کہ نقصان میں بھی وکاس کا افسر ہے اپنے بھیتر شکتی اور لچیلہ پن کھوجنے کا موقع ہے کھنڈھروں کے بیچ خود کو پھر سے کھوجنے کے لیے تراسدی کے بعد نئے ادیش اور دشا کو کھوجنے کے لیے کمہار اپنے عتید کے جلے ہوئے عوشیشوں کا سامنا کر رہا ہے کپاس ایک بکلپ ہے جو تھا اس کی راکھ سے چپ کے رہنا یا آگ کو کروسیبل کے روپ میں دیکھنا جو تھا اس کی راکھ سے چپ کے رہنا عتید کو ایسی پکڑ سے پکڑے رہنا جو جانے سے انکار کرتی ہے یا آگ کو کروسیبل کے روپ میں دیکھنا یا آگ کو ایک کروسیبل کے روپ میں دیکھنے کے لیے ایک پریورتنکاری شکتی جو ایک نیا راستہ بنا سکتی ہے راکھ سے مضبوط اور ادھک لچیلہ اٹھنے کا موقع ایک نیا راستہ بنانے کا موقع اپنے عتید کے ٹکڑوں سے اپنے بھوشے کو ڈھالنے کا جو ایک بار تھا اس کے عوشیشوں سے کچھ نیا اور سندر بنانے کا اپنے عتید کے ٹکڑوں سے اپنے بھوشے کو ڈھالنے کے لیے سیکھے گئے پاتھوں سے ایک نیا بھوشے بنانے کے لیے کل کے انبھووں سے بہتر کل کا نرمان کرنے کے لیے سویکرتی کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے کمزوری یا استیفے کے لیے غلط سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک شانت شکتی ہے جو ہے اس کے خلاف سنگھرش کو سماپت کرنے کا ایک سچیت بھی کلپ ہے یہ کسی ستھیتی کو منظور کرنے یا اس کا انمودن کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ بینا کسی پرتیرود کے اس کی واسطہ وکتہ کو سویکار کرنے کے بارے میں ہے ایک پتے کی کلپ نہ کرو جو بھمور میں پھنس گیا ہے یہ تھریش کرتا ہے یہ گھومتا ہے پھر بھی یہ پھنسا رہتا ہے کیول جب یہ اپنے سنگھرش کو سماپت کر دیتا ہے پرواہ کے پرتی سمرپن کر دیتا ہے تو اسے شانت پانی میں لے جایا جا سکتا ہے سویکرتی وہ کنجی ہے جو آنترک شانتی کے دوار کو کھولتی ہے جب ہم واسطوکتہ کے خلاف لڑنا بند کر دیتے ہیں تو ہم خود کو دکھ کی چپیٹ سے مکت کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اداسی دوخ یا کرود کا انبھاو نہیں کریں گے یہ سوابھاوک مانویہ بھاونائیں ہیں جنہیں محسوس کیا جانا چاہیے حالانکہ سویکرتی ہمیں ان بھاوناؤں کا انبھاو کرنے کی انمتی دیتی ہے ان کے دوارہ بھسم کیے بینا تالاب میں گرائے گئے پتھر کے بارے میں سوچو پرارمبھک پربھاو لہریں بناتا ہے جو باہر کی اور پھیلتی ہیں پانی کی شانتی کو بھنگ کرتی ہے پھر بھی سمیے کے ساتھ لہریں کم ہو جاتی ہیں اور تالاب اپنی پراکرتک شانتی میں لوٹ آتا ہے سویکرتی تالاب کی شانتی کی طرح ہے بھی ترشانتی کا ستھان جیون کے طوفانوں سے اوچھلت یہ اپجاؤ بھومی ہے جہاں سے اپجار اور وکاس ہو سکتا ہے نقصان کا پرتیرود ایک سوابھاوک مانویے پرتکریہ ہے یہ ایک سہج پرتکریہ ہے جو ہمارے مان سائکی میں گہرائی سے انترنہت ہے ہم اس چیز سے چپکے رہتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں جو سرکشت اور پرچت لگتا ہے یہ لگاو سرکشا کی بھاونا پردان کرتا ہے ایک آرام کشیتر جو ہمیں اجیاد سے بچاتا ہے جب وہ سرکشا چھے سنیچٹ لی جاتی ہے تو ہم خود کو اسرکشت محسوس کرتے ہیں دوہاک اور نراشا کے کچھے تتووں کے سامنے آتے ہیں اچانک پریورتن بھاری پڑ سکتا ہے جس سے ہم کھویا ہوا اور بینالنگر محسوس کرتے ہیں حالانکہ یہ پرتیرود کیول ہمارے دکھ کو تیز کرتا ہے ہم اپریہارے کے خلاف جتنا ادھک لڑتے ہیں ہم اپنے درد کو اتنا ہی بڑھاتے ہیں یہ ہمیں نکاراتمک وچاروں اور بھاوناوں کے چکر میں پھنسہ دیتا ہے جس سے ہم آگے نہیں بڑھاتے ہیں ہم ایک مانسک بھول بھولیا میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہر موڑ پر ادھک نراشا ہاتھ لگتی ہے ایک مکھی کی کلپنا کرو جو مکڑی کے جالے میں پھنس گئی ہے بچنے کے اس کے انمت پریاس ہی اسے اور الجھانے کا کام کرتے ہیں جتنا ادھک وہ سنگھرش کرتا ہے اتنا ہی ادھک ادھک جاتا ہے یہ ہانی اور پریورتن کے پرتی ہمارے اپنے پرتیرود کے لیے ایک شکتی شالی روپ بک ہے اسی طرح نقصان کے پرتی ہمارا پرتیرود ہمیں ہمارے درد سے ادھک مضبوطی سے باندھتا ہے ہم اپنی ہی بنائی ہوئی قید کے قیدی بن جاتے ہیں جانے دینے کی ہماری انچھا سے جکڑے ہوئے ہم اپنے من میں پچھلی گھٹناوں کو دہراتے ہیں اپنے کرود پچھتاوے یا اداسی کو ہوا دیتے ہیں یہ دہراؤو والے ویچار ہمیں اتیت میں ٹکائے رکھتے ہیں آگے بڑھنے میں یا سمرد ہم درد کو کم کرنے کے طریقے کے روپ میں آتم وناشکاری ویبہار میں بھی سنلگ نہ ہو سکتے ہیں یہ کریائیں حالانکہ کشن بھر کے لیے راہت دینے والی ہوتی ہیں کیول ہمارے گھاووں کو گہرا کرنے کا کام کرتی ہے حالانکہ یہ پرتیرود ویرت ہے یہ ایک ٹھوس دیوار کے خلاف دھکا دینے جیسا ہے بینہ کوئی پرگتی کی یہ ارجہ خرچ کرنا یہ ہماری ارجہ کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں آگے آنے والی سمبھاوناؤں کو دیکھنے سے روکتا ہے ہمارے پرتیرود کا کوہرا اپچار اور وکاس کے مارگ کو اسپشٹ کرتا ہے دوسری اور سویکرتی ہمیں اس نکاراتمک سرپل سے باہر نکلنے کی انومتی دیتی ہے یہ اپنی شانتی کو پنہ پرابت کرنے اور آگے کا راستہ کھوجنے کی دشاں میں پہلا قدم ہے یہ ہمیں ستھتی کو اسپشٹتا سے دیکھنے کی انومتی دیتا ہے درد کو خود کو پریبھاشت کیے بینا سویکار کرنے کی انومتی دیتا ہے سویکرتی توفان کے بیچ شانتی کی بھاونہ لاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درد جادوی روپ سے غائب ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم گھاو کا علاج کر رہے ہیں اسے سمیں کے ساتھ ٹھیک ہونے دے رہی ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اب ہم اس کے دوارا گرسط نہیں ہیں ہم اپنی بھاوناؤں کی گھومتی ہواوں کے بیچ لمبے لچیلے کھڑے ہیں ہم اپچار کے لیے جگہ بناتے ہیں پرتکولتا کا سامنا کرنے میں نئے ارث اور ادیش کی تلاش کرتے ہیں اس بنجر بھومی میں ہم اپنے بھوش کے بیج بھوتے ہیں انہیں آشا اور لچیلاپن کے ساتھ پوشت کرتے ہیں سویکرتی ہمیں ایک چوراہے پر لاتی ہے کیا ہم جو کھو گیا تھا اسے پھر سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جیون کو اینٹ سے اینٹ تک پھر سے بنانے کے لیے اتیت جیسا دکھنے کے لیے یا کیا ہم خود کو پھر سے کھوجنے ہمارے وکسط درشتکون کو درشانے والے ایک نئے مارگ کو بنانے کے افسر کو سویکار کرتے ہیں کوئی صحیح یا غلط اتر نہیں ہے کیونکہ بہت آیت کا مارگ گہرہ عبیقتیگت ہے کچھ لوگوں کو پنر نرمان میں سانتونہ مل سکتی ہے اداہرن کے لیے کمہار اپنی کاریشالہ کا ساوڑھانی پوروک پنر نرمان کر سکتا ہے اس پریچت واتاورن کو پھر سے بنا سکتا ہے جو اسے شانتی دیتا تھا پنر نرمان کا یہ کاریچکتسیہ ہو سکتا ہے نرنترتا اور نیانترن کی بھاونا پردان کرتا ہے یہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے اتیت کا سممان کرنے کی انمتی دیتا ہے دوسرے لوگ خود کو ایک الگ راستے پر آکرشت محسوس کر سکتے ہیں ایک ایسا راستہ جو انہیں اتیت کے ملبے سے دور اور اجیات کشیتر کی اور لے جاتا ہے وہ چھپی ہوئی پرتی ٹیلنز کا پتہ لگا سکتے ہیں نئے جنون کا پتہ لگا سکتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ ان طریقوں سے جوڑ سکتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کمہار آگ کی پریورتنکاری شکتی سے پریریتھ ہو کر نئی تکنیکوں کے ساتھ پریوک کر سکتا ہے اپنے اتیت کے جلے ہوئے اوشیشوں کو ابھیناک ڈیزائنوں میں شامل کر سکتا ہے انبھاک پانچ یاترہ کا آنند ہر قدم کا آنند لینا چاہے ہم پھر سے بنانے کا وکلپ چنے یا پھر سے آوشکار کرنے کا بہتایت کھوجنے کی کنجی آترہ کو گلے لگانے میں نہیت ہے نہ کی کیول گنتوی میں یہ چھوٹی جیت میں خوشی کھوجنے کے بارے میں ہے روزمرہ کے پل جو ہمارے جیون کو بناتے ہیں یہ وکاس اور پریورتن کی پرکریہ کی سراہنا کرنے کے بارے میں ہے تب بھی جب یہ گندہ اور اسوویدھا جنک ہو ایک مالی کی کلپنا کرو جو اپنے پودھوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے وہ انکورت ہونے میں سمائے لگنے کے لیے بیجوں کو کوستی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کلیوں کو جلدی نہ کھلنے کے لیے ڈانٹتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وکاس ایک کرمک پرکریہ ہے دھیرے، آلن پوشن اور اٹوٹ دھیان کی آوشکتہ ہوتی ہے اسے مٹی میں پانی ڈالنے میں خوشی ملتی ہے اپنے بھگیچے کی دیکھ بھال کے دوران اپنی توچہ پر سورج کی گرمی کو محسوس کرنے میں ہے اسی طرح ہمیں اپنے جیون کے پونر نرمان یا پون آوشکار کی پرکریہ میں آنند ملنا سیکھنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی جیت کا جشن منانے کے بارے میں ہے سفل نوکری کے لیے انٹرویو دھوک کی عبدی کے بعد پہلی ہسی بھگشن جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اتیر پر دھیان دیے بینا پورا دن پتا چکے ہیں یہ سیکھے گئے پاٹھوں کی سرہنہ کرنے کے بارے میں ہے ہم نے اپنے بھیتر جو نچیلاپن کھوجا ہے اور جیون کی قیمتیتہ کے لیے نئی ملی پرشنسہ انبھاگ چھے ورطمان کشن میں پرچورتہ پرابت کرنا سچی پرچورتہ بھوتک سمپتی یا باہری اپلبدیوں کے بارے میں نہیں ہے یہ ہونے کی عوستہ ہے شانتی اور پریپورنتہ کی گہری انبھوتی جو بھیتر سے اتپنہ ہوتی ہے یہ ہماری پرستھتیوں کی پروہ کیے بینا ورطمان کشن کی سمردھی کی سرہنہ کرنے کے بارے میں ہے اتیت چلا گیا بھوشی ابھی آنا باقی ہے ہمارے پاس بس یہی ورطمان کشن ہے یہی سانس ہے یہی دل کی دھڑکن ہے جب ہم اتیت سے چپکے رہتے ہیں یا بھوشی کے بارے میں چنتہ کرتے ہیں تو ہم اپ کی سندرتہ اور پریپورنتہ سے چھوک جاتے ہیں ہم اپنے ویچاروں کی بھول بھولیہ میں کھو جاتے ہیں اپنے چاروں اور انفولڈنگ جیون کی جیونتتہ سے الگ ہو جاتے ہیں پوری طرح سے کھیل میں لین بچے کے بارے میں سوچو بچہ آتیت یا بھوشی سے کنسرنٹ نہیں ہے وہ اس سمیں پوری طرح سے موجود ہے اپنی کلپنا کے آشچریا میں کھویا ہوا ہے اپستھیتی کا سار یہی ہے جیون کو بچے جیسی بسمے کی بھاونہ کے ساتھ انبھاک کرنا سادھارن سے سادھارن چیزوں میں آنند کھوجنا اپستھیتی کی کھیتی دینک جیون کے لیے ویابہارک قدم اپستھیتی کی کھیتی کرنا ایک ابھیاس ہے ہمارے دماغ کی انسیسنٹ بک بک سے ہماری اندریوں کی ایمیڈیسی پر اپنا دھیان کے اندریت کرنے کا ایک سچیت پریاس یہ اتیت یا بھوشی کے وچاروں میں کھوئے رہنے کے بجائے یہاں اور ابھی میں پوری طرح سے لگے رہنے کے بارے میں ہے اپنے دینک جیون میں اپستھیتی وکسط کرنے میں آپ کی سہائتہ کے لیے یہاں کچھ بیابہارک قدم دیئے گئے ہیں سب سے پہلے چھوٹی شروعات کریں آپ کو ڈراسٹک پریورتن کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا سمائیوجن بھی مہترپون بدلہ آولا سکتا ہے سرل روزمرہ کی گتیویدھیوں پر اپنا دھیان کے اندریت کر کے شروعات کریں یہ ایسے کشن ہوتے ہیں جن پر اکثر دھیان نہیں جاتا ہے لیکن انہیں پلین کانشنز کے افسروں میں بدلہ جا سکتا ہے برتن دھونے کی سموید ناؤں پر دھیان دیں پانی کی گرمی سابون کے جھاک کا احساس پلیٹوں کا آپس میں ٹکرانا پرتی ایک انبھوٹی ورتمان کشن کا پرویشتوار ہے کھانا کھاتے سمائے اپنی سبھی اندریوں کو شامل کریں اپنی بھوجن کی سگند بناوٹ سواد کا سواد لیں خوش پوروک بھوجن کرنا ایک نیامیت بھوجن کو ایک سمبردھ سمویدی انوبھاگ میں بدل سکتا ہے دوسرا پرکرتی سے جڑے پرکرتی میں سمائے بتائیں بھلے ہی وہ ہر دن کچھ منٹوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو پرکرتی میں ہمیں زمین پر لانے اور ہمیں ورتمان میں واپس لانے کی اوشوسنی اکشمتہ ہے پارک میں سیر کریں کسی پیڑ کے نیچے بیٹھیں اکشیوں کی چہچہت سنیں یہ سرلکاریہ آپ کے مانسک سواستے پر گہرا پربھاو ڈال سکتے ہیں پرکرتی کے پاس من کو شانت کرنے اور ہمیں ورتمان کشن میں واپس لانے کا ایک طریقہ ہے دیسرا کرتجتہ کا ابھیاس کریں کرتجتہ ہمارے دھیان کو ہمارے پاس جو نہیں ہے سہٹا کر ہمارے پاس کیا ہے پر کیندرت کرتی ہے اپنے جیون میں اچھی چیزوں کی سراہنہ کرنے کے لیے ہر دن کچھ سمیں نکالیں چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو یہ ابھیاس آپ کے درشتی کون کو بدل سکتا ہے اور آپ کی سمپون خوشی کو بڑھا سکتا ہے